موسیقی موسیقی پاک چین دوستی زندابہ چینی وزیراعظم کا پاکستان آمد پر پرتا پاک استقبار گوادہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا وچول افتتح کر دیا گیا مواصلات، سند، زراد، تجارت، عبی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں تیرہ مفاہماتی یاداشتوں پر دستخط مکزی، بینکوں کے درمیان کرنسی کے تباتلے کا بھی معاہدہ سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی تجاویز بھی شامل دونوں ممالک میں وفود کی سطح پر مذاکرات وزیراعظم شہباز صریف نے پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم کا یقین دلائیا آلہ سطح کے روابط جاری رکھنے پر اتفاق چینی وزیراعظم کی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے ملاقع چینی وزیراعظم لی چیانگ نے کہا پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل اہم سنگیں میل ہے پاکستان اور چین کی افرادی قوت کی کاوشیں قابلے ستائیس ہیں گوادر علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا عقاس ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم شہباز صورف نے کہا چینی وزیراعظم کا دورہ پاک چین دوستی کے فروغ کا عقاس ہیں دو طرفہ معاہدے دونوں ممالک کے درمیان نئے باپ کا اضافہ ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عظم کے موطرف ہیں گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہیں میرے بھائی کا تاریخی اور نتیجہ خیز دورہ ہماری دوستی کو مزید مضبوط کرے گا باہمی تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے بڑے مہمان پاکستان میزبان اسلام آباد میں شنہائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد چین، روس، تاجکستان کے وزرائے آزم شریک ہوں گے بھارت اور تکمانستان کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے روس کا، چھہتر، چین کا، پندرہ اور بھارت کا چار رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا وزر آزم شہباز شریف ایسی او اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس کل سے جنہا کنونشن سینٹر میں شروع ہوگا جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تُو پیچھے ہٹیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوڈ ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں اس کا دل نہیں کرتا اس کا موڈ نہیں ہے کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ سہی نہیں اب نہیں تو کب بلاول بھٹو نے کہا آئینی عدالت پر پیچھے ہٹنے کا کہنے والوں سے کہتا ہوں آپ پیچھے ہٹو کہتے ہیں وقت درست نہیں بتائیں اب نہیں تو کب کیا ہم اس عدالت کو ملوڈ کہیں جس نے آمر کو تحفظ دیا صرف ملوڈ کہنے کا نظام نہیں چل سکتا جیل سے کوئی کہہ رہا ہے نہیں تو کیا اپنے قائد کا وعدہ بھول جائیں سیاست یا کسی فرد کی رائے ہاوی نہیں ہونے دیں گے بے نظیر کے وعدوں پر سمجھواتے کے لیے تیار نہیں آئینی عدالت میں تمام صوبوں کے ججز کی تعداد برابر ہوگی سیاسی جماعتوں سے تفاق رائے کی کوشش کریں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا آئینی ترمیم کے مساودے پر بڑی حد تک متفق ہو چکے ہیں کوشش ہے ملک کے فائدے کے لیے ترمیم لائے جائے حکومت کا مساودہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں اس سے پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہوتی عدلیہ کمزور ہوتی انسانی حقوق تباہ ہوتے اٹھارویں ترمیم پر نو ماہ لگے کیا وجہ ہے اب نو دن بھی نہیں دیے جا رہے پریشر کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اتمنان کے بغیر جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بلاول بھٹو نواز شریف اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی آئینی ترمیم پر غور کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیپلز پارچی نون لیگ تحریک انصاف سمی دیگر جماعتوں کے رہنماؤں شریف مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی مساودہوں کا جائزہ زیلی کمیٹی کی سفارشات پر غور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے تک اضافے کا امکان پیٹرول تین روپے پچانوے پیسے اور ڈیزل دس روپے چھبیس پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ کل ہوگا ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں صرف تین گھنٹے باقی ایف بی آر کا مزید توسی نہ کرنے کا فیصلہ ٹیکس دفاتر رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ذرائع کے مطابق بارہ اکتوبر تک تین تالیس لاکھ چالیس ہزار سے زائر ٹیکس کوشوارے جمع کرائے گئے تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی بانی پی ٹی آئی سے بیریسٹر گوھر کی ملاقات سے مطالق کوئی یقین دہانی نہیں کرائے گئی ترجمان وزارت داخلہ نے کہا سیکیورٹی خدشات کی تناظر میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا امتیازی سلوک کے زمرے میں آئے گا بیریسٹر گوھر نے سابق شیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی رہنما مسلم اگنون خازہ ساز رفیق کا حکومت کو پی ٹی آئی رہنماوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا مشورہ کہا ملاقات کرانے کے بعد بھی پی ٹی آئی احتجاج کا بہانہ نکال سکتی ہے حکومت کو احتجاج کا جواز ختم کر دینا چاہیے پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال غیر مشروع طور پر واپس لینی چاہیے سینیٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئی میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں احتجاج کی ضرورت نہیں احتجاج کی ضرورت ہو بھی تو برداشت دکھانی چاہیے احتجاج کا اعلان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں موخر کرنا چاہیے پروگرام فیصلہ آپکہ میں مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال مناسب نہیں تھی حافظ حمدلہ بولے بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹرز کو ملاقات کرنے دینی چاہیے اسی او کے داران اسلام آباد میں کسی غیر قانونی جلسے یا دھرنے کی اجازت نہیں وزارت داخلہ کا چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات دیئے شہر میں کوئی غیر قانونی احتجاج نہ ہو اسی او کے داران سیکیورٹی اور لائن اورڈر کنٹرول کیا جائے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے لاہور ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں موسم سرما کے لیے سکولوں کے اوقات کار تبدیل پیر سے جمعرات تک سکول پونے نو بجے سے پونے تین بجے تک کھلیں گے جمعے کو سکولوں میں پونے ایک بجے چھٹی ہوگی سکولوں کو مراسلہ جاری مزریالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ایسی او کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے اہداف پورے کیے جائیں گے پاکستان ستائیس برس بعد بڑے ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار اسلام آباد کی خوبصورت سجاوٹ سڑکوں شہراہوں کو سجا دیا کیا رنگا رنگ روشنیوں نے اسلام آباد کا حسن دوبالہ کر دیا انڈر پاسرز فلائی اوورز کی بھی خصوصی سجاوٹ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم امارتوں پر خصوصی چراغہ وفاقی بزراء کا انتظامات کا جائزہ کہا میزبانی کے ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے وزیر اطلاعات اتاتارر نے کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے ایس سی او کانفرنس سے ملک میں سمائکاری آئے گی آج پاکستان دنیا کے لیے سینٹرل لوکیشن بن چکا پاکستان کو او بھرتی معیشت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان اب عالمی سطح پر تنہائی کا شکار نہیں حافظ نئیم الرحمان نے کہا حکومت آئینی ترمیم کر کے چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا لانا چاہتی ہے نئے چیف جسٹس کے حلق کے بعد حکومت آئینی دالت سے متعلق بات کرے جماعت اسلامی ترمین کو مکمل مسترد کرتی ہے موجودہ حکومت کا منڈیٹ جالی ہے پی ٹی آئے کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے تحریک انصاف کو بھی اپنا احتجاج موخر کرنا چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا بانی پی ٹی آئی اور ثابت صدر عارف علوی پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے خاصی انصوری پر پارلیمنٹ میں فراڈ کا کیس بننا چاہیے ایک صوبے کی حکومت بار بار وفاق پر حملے کر رہی ہیں کوئی جماعت مسلح جتھے لے کر محاصرہ کرے تو شہر بند کرنا پڑتے ہیں ایس سیو سمیٹ کے وقت کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ایمکیو ایم نے آئین میں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کو اپنی تجاویز دے دی مسلم لیگ نون کے بعد پیپلز پارٹی وفد کی بھی متاہدہ رہنماؤں سے ملاقات ترجمان ایمکیو ایم نے کہا بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کی ترمیم کی تجویز دی شہری رحمان نے کہا متاہدہ کو آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے آگاہ کیا جب ترمیم ہوئی ہی نہیں تو عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے کیسے تائیون کریں ترمیم قانون کے مطابق ہو رکھی ہے یا نہیں سندھ ہائی کوٹ نے مجاوزہ آئینی ترامین سے متعلق درخواست مسترد کر دی چیف جسس محمد شفیص صدیقی نے کہا اسمبلی میں بیٹھے چوبیس کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں تین چار لائنیں لکھ کر درخواست دائر کر دی جاتی ہے پھر اخبارات میں خبر لگ جاتی ہے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا امن کے لیے مذاکرات انتہائی ضروری ہے مسائل کا حل بات چیت کے سوا کچھ نہیں پشتون قوم جرگے میں تمام سیاسی جمازوں کے نمائندے تھے آئینی دائرے میں رہ کر آگے بڑھنا ہوگا سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اختلافات بھلا کر امن کی بات کریں خبردار سیلفی کا جنون جان لیوہ وادی نیلم میں تصویر بناتے ہوئے نوجوان دریہ میں ڈھوپ گیا لڑکے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن حکام کے مطابق ڈھوپنے والے نوجوان کا تعلق گجرانوالا سے ہے کراچی میں ملیریا، ٹینگی اور چکنگونیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں روامہ ٹینگی کے 136 مریض سامنے آئے ملیریا سے سترہ سو سے زائد افراد متاثر ہوئے ایک سو چونسٹھ افراد میں چکنگونیا کی تصدیق ہوئی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے داران مندی ہنڈرٹ انڈیکس میں دو سو بائیس پوائنٹس کی کمی، انٹر بینک میں ڈالر مہنگا قیمت دو سو ستتر روپائے چھے آسٹھ پیسے ہو گئی بلاول بھٹو نے کہا کچھ سوبوں نے کسانوں کو لاوارس چھوڑا ہے ترہاں ترہاں کے نام دے رہے ہیں ذریعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں مافیا سندکاروں کی طرف سے سازش کی جا رہی ہے پاکستان کا ہر طبقہ پریشانی کا سامنا کر رہا ہے کسانوں کے لیے پیداواری لاغت مسلسل بڑھ رہی ہے معیشت کو بچانا ہے تو کسان اور ذرات کو بچانا ہے سندھ حکومت نے چھوٹے کاسکاروں کے لیے ہاریکارٹ کا اجرا کر دیا چودہ لاکھ سے زائد کسان مستفید ہوں گے فوری نقد امداد اور نرم شرائط پر قرص ملیں گے فصلوں کی انشورنس ہوگی بیج، کھات اور گندن کی خریداری میں کارڈ ہولڈرز کو ترجیح ملے گی وزرعالہ مراد علی شاہ نے کہاں آس تارہے بارہ ایکڑ والے کسانوں کو دو ہزار روپے تک فی ایکڑ امداد ملے گی بلاول بھٹو نے اس کیم کا افتتاح کیا ججیل میمن کا ایک مرتبہ پھر ریڈ لائن بی آتی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنے کا حکم کہا منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے ہر حال میں بروقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا کام میں تیزی لائے جائے